وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سالار سے پہلے کھلی تھی علام سیٹ ٹائم سے بھی دس منٹ پہلے چند منٹ وہ اسی طرح بستر میں پڑی رہی اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے بیڈ سائٹ ٹیبل پر پڑا علام کلوک اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا پھر ساتھ ہی علام آف کر دیا بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی سائٹ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائٹ ٹیبل کا لیمپ آف کیا تب اس نے سالار کی سائٹ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا وہ کس وقت پیدار ہوا تھا امامہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا میں سمجھے تم سو رہے ہو اس نے سالار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا میں ابھی اٹھاؤں کمرے میں آہٹ کی وجہ سے وہ اس طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی میں تو کوشش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو امامہ کچھ حیران ہوئی تھی میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے امامہ کمرے میں ہلکی سے ہلکی آہٹ بھی ہو تو میں جاگ جاتا ہوں اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائٹ ٹیبل پر رکھا میں آئندہ احتیاط کروں گی اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا ضرورت نہیں ہے مجھے عادت ہے اسی طرح کی نیند کی مجھے اب فرق نہیں پڑتا اس نے بیٹ پر پڑھا ایک اور تکیاں اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی وہ واش روم میں جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے سالار بھی اس کے لیے ایک کھلی کتاب تھا لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب اس دن اس نے اور سالار نے سہری اکٹھے کی اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا امامہ کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہوں نے کی مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے متعلق کیا امامہ تم میرا انتظار مت کرنا نماز پڑھ کر سو جانا میں کافی لیٹ آؤں گا اس نے جاتے ہوئے اسے تاقید کی لیکن وہ اس کی تاقید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی وہ ساڑھے آٹھ بجے اس کے آفیس جانے کے بعد سوئی تھی دوبارہ اس کی آنکھ گیارہ بجے ٹور بیل کی آواز پر کھلی نیند میں اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیڈروم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا چالیس پینتالیس سالہ ایک عورت نے اسے بے حد پور تجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے اس نے اپنا تعریف کروایا امامہ کو یکتم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کی بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آ گئی ہے مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سالار صاحب نے امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے امامہ کو فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایات دے باجی آپ فکر نہ کریں میں کر لوں گی آپ چاہے آرام سے سو جاؤ ملازمہ نے اسے فوری آفر کی یہ شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا نہیں تم لاؤنج سے صفائی شروع کرو میں ابھی آتی ہوں آفر بری نہیں تھی اسے واقعی بہت نیند آ رہی تھی لیکن وہ اس طرح اسے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی واش روم میں آ کر اس نے موں پر پانی کے چھینٹے مارے کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈز اب ہٹے ہوئے تھے سورہ جبھی پوری طرح نہیں نکلا تھا لیکن اب دھن نہ ہونے کے برابر تھی لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کو آغاز کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے بالکونی کی طرف جاتے دیکھ کر چھپ ہو گئی جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج کو صاف کرنے کے بعد اب سالار کے اس کمرے میں جا چکی تھی جسے وہ سٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا سالار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اس سے چائے کا پوچھا تھا چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا امامہ اس کے تفسرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی آپ بھی ان کی طرح نہیں بولتی ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا اچھا سالار بھی نہیں بولتا امامہ نے جان بوچھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا کہاں جی حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا لیکن باجی بڑی حیاء ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی جیسے فرکان صاحب ہیں ویسی ہی عادت سالار صاحب کی ہے فرکان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا صاحب نے مجھے میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی ملازمہ فراتے سے بول رہی تھی ہیٹر کے سامنے سوفے پر نیم دراز امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی باجی کیا خوش ہوتی کم از کم اسے توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ تو کبھی انوالو نہیں ہو سکتا وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلد ہی چائے بھی کر فارغ ہو گئی امامہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مر کر اس سے کہا باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر امامہ ٹھٹھک کر رک گئی اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بوکھلا دیا تھا باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے اس لیے کہہ رہی تھی اس نے جلدی سے کہا ہاں ٹھیک ہے امامہ نے بمشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساکت نہیں کیا تھا بلکہ اسے ساکت کیا تھا اس کے تین لفظوں نے آپ کے گھر یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچھے گر گرانے گئی تھی وہ بے یقینی سے لاؤنج میں آ کر ان دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی وہ واقعی اس کا گھر تھا وہ پناہ گاہیں نہیں تھی جہاں وہ اتنے سال سر جھکا کر ممنون و احسان مند بن کر رہی تھی آنسوں کا ایک ریلہ آیا تھا اس کے آنکھوں میں بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ روئے یا ہسے روئے تو کتنا روئے ہسے تو کتنا ہسے وہ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہی تھی وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی وہ جا سکتی تھی وہاں جو جاہے کر سکتی تھی یہ اس کا گھر تھا یہاں کوئی جگہ اس کے لیے علاقہ غیر نہیں تھی اسے بس اتنی سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو سالار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے سالار نے اسے دو بار وقفے وقفے سے سیل پر کال کی لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی سالار نے تیسری بار پھر لینڈ لائن پر کال کی اس بار امامہ نے ریسیو کی لیکن اس کی آواز سنتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی اسے اس کی آواز بھر آئی ہوئی لگی وہ بہت پریشان ہوا کیا ہوا کچھ نہیں وہ دوسری طرف جیسے اپنے آنسووں اور آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کیوں رو رہی ہو سالار کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے رات ہر جھگڑے کا اختتام بے حد خوشکوار انداز میں ہوا تھا وہ صبح دروازے پر مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی پھر اب وہ الچ رہا تھا دوسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کریں اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے گھر والی کہا ہے سالار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا مجھے امی اور اببو یاد آ رہے ہیں سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی وہ یکدم پر سکون ہوا ادھر وہ بلکل خاموش تھی مہا باپ کا ذکر کیا تھا جھوٹ بولا تھا لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی جو آنسو پہلے تھم رہے تھے وہ ایک بار بھر سے برسنے لگے تھے کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا وہ اس خیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ سکیم پکڑ سکتا تھا خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا کمپنیز کے مرجر پیکجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا وہ پوائنٹ ون پرسن کی پریسیشن کے ساتھ ورلڈ سٹاک مارکٹس کے ٹرینڈس کی پیش بینی کر سکتا تھا مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سودہ تہہ کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا لیکن شادی کے اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امامہ کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا وہ ان آسوں کی وجہ ڈھونڈ سکتا تھا اور نہ ہی انہیں روکنے کے طریقے اسے آتے تھے وہ کم از کم اس میدان میں بلکل اناڑی تھا اولازمہ نے گھر صاف کیا تھا آج ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ رونے سے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ اہمکانہ تھا امامہ کو جیسے یقین نہیں آیا کہ یہ بتانے پر کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور فون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا اپنے سل کی تاریخ سکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا اگلے پانچ منٹ وہ سل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا اسے پتا تھا اس نے اب کال کی تو وہ ریسیور نہیں کرے گی پانچ منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی خلاف توقع امامہ نے کال ریسیور کی اس بار اس کی آواز میں خف کی تھی لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی I'm sorry سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا امامہ نے جواب نہیں دیا وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھوننے کی کوشش کر رہی تھی اسے سالار پر غصہ کیوں آ جاتا تھا یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی وہ غصے کا احساس ہی تھا یہ احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے کبھی کوئی گلا کوئی شکایت نہیں کی تھی کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفگی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے پھر اب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا سعیدہ امہ ڈاکٹر سبت علی اور ان کی فیملی اس کے کلاس فیلوز کلیکس ان میں سے کبھی کسی پر اسے غصہ نہیں آیا تھا ہاں کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی پھر اب کیا ہو رہا تھا اسے امامہ کچھ کہو وہ چونکی نماز کا وقت نکل رہا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے اس نے اسی علچے ہوئے انداز میں اس سے کہا تم خواہ تو نہیں ہو سالار نے اس سے پوچھا نہیں اس نے مدھم آواز میں کہا وہ نماز کے بعد دیر تک اسی ایک سوال کا جواب ڈھونٹی رہی اور اسے جواب مل گیا نو سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا وہ احسان کرنے والوں کے حجوم میں تھی پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حسار میں آئی تھی گلا شکوا ناز نخرا خصہ خفگی یہ سب کیسے نہ ہوتا اسے پتا تھا کہ جب وہ روٹے گی تو وہ اسے منا لے گا خفہ ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا مان تھا یا گمان لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی شام کو سالار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا یہ خلاف توقع تھا خاص طور پر تو پہر والے واقعے کے بعد لیکن اس رات وہ اسے ڈینر کے لیے باہر لے گیا وہ بہت نروس تھی لیکن بہت ایکسائٹڈ بھی وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ائر حصے میں بیٹھی بار بھی کیوں کھا رہی تھی کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکٹ چلے آئے سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا وہ اس سے ہلکی بھلکی باتیں کرتا رہا کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی عید کی خریداری کی وجہ سے مارکٹ میں اس وقت بھی بڑی گہما گہمی تھی وہ بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی مارکٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی وہ بے حد حیرت سے ان نیو برینڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو آٹھ نو سال پہلے وہاں نہیں تھی ڈاکٹر سپتہ علی کی بیٹیاں یا سعیدہ ماں کے بیٹے اپنے فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے لیکن ان کے ساتھ باہر نا جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن موجزات ہوتے ہیں شازو نادر صحیح لیکن ہوتے ضرور ہیں کچھ لوگی سالار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی ہاں کافی اس نے ججک کر کہا میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا اس نے کہا نہیں میرے پاس سب کچھ ہے امامہ نے مسکر آ کر کہا وہ تو اب میرے پاس بھی ہے اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی تمہیں میری تعریف اچھی لگی سالار باز آؤ میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا وہ بے ساختہ جھنپی تم نے جگہ نہیں بتائی تھی صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے وہ اسے چھیڑتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا امامہ نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکھی کچھ تیر ستائشی نظروں سے وہ اس کا ہی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی وہاں شوکیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھٹک کر رک گئی تھی ضرور ساڑی کو دیکھا پھر اس کے چہرے کو اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی آؤ لیتے ہیں وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا نہیں میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں امامہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تو میں شادی پر اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں وہ اس بار بول نہیں سکی وہ ساڑی اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی اس بوڈیق سے انہوں نے صرف ساڑی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے دوسری بوڈیق سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات کچھ سویٹرز اور چوتے مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنوگی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں تو میں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اس کے پہلے اعتراض پر سالار نے بے حد رسانیت سے کہا تھا امامہ نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا اسے کچھ ججک تھی لیکن تھوڑی دیر میں یہ ججک بھی ختم ہو گئی پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھی مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے سو تم مجھ سے مت پوچھو اس نے سالار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنز لگا لیں امامہ کو یاد آیا بلائنڈ سے کیا ایشو ہے تمہیں وہ چونکا کوئی نہیں لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں خوبصورت سے کیوں نہیں سالار نے اپنے دلی تاثرات چھپاتے ہوئے مسکرہ کر اس سے کہا وہ اس سے کہنے ہی سکا کہ اسے پردوں سے چیڑ تھی رات پونے بارہ بجے کیفے میں کافی اور ٹیرہ میسو کیک کھانے کے بعد وہ تقریباً ساڑے بارہ بجے گھر واپس آئے لاؤر تب تک ایک بار پھر دھن میں ڈوپ چکا تھا لیکن زندگی کے راستے سے دھن چھٹنے لگی تھی گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر سوفے پر بیش گئی کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ اس تحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر روپیہ خرچ کرنا بھی ہے اور یہ نعمت کیوں تھا وہ اسے آج سمجھ پائی تھی ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے سعیدہ اماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھی ان کے بیٹے اور ڈاکٹر سبت علی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بیشتی رہتی تھی لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا وہ خیرات نہیں تھی لیکن وہ حق بھی نہیں تھا وہ احسان تھا اور وہ اتنے سالوں میں اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے اسے ہو رہا تھا خوشی آزادی اتمنان سکون یا کوئی ایسی شیعہ تھی جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے کیا دیکھ رہی ہو تم سالار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کو اسی طرح سوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا وہ حیران سا ہوا وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی کچھ بھی نہیں میں بس رکھنے ہی لگی تھی امامہ نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا ایک وارڈروب میں نے خالی کرتی ہے تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک اور وارڈروب بھی خالی ہے تم اسے استعمال کر سکتی ہو وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا مجھے سعیدہ اممہ کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا کیسا سامان وہ ابھی تک دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا میرے جہیز کا سامان امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا مثلا وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپرز دیکھتے ہوئے چونکا برطن ہیں الیکٹرونکس کی چیزیں ہیں فرنیچر بھی ہے لیکن وہ شو روم پر ہیں اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں اس نے پوچھا وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں اس نے بے ساختہ کہا وہ جہیز کا سامان ہے سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا اب تم کہو گے تمہیں جہیز نہیں چاہیے وہ کچھ جزبز ہو کر بولی مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی سامان کی کمی ہے تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو رکھیں گے کہاں وہ پوچھ رہا تھا امامہ سوچ میں پڑ گئی اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے وہ ناراض ہوں گے وہ اب بھی تیار نہیں تھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا وہ اب پوچھ رہا تھا نہیں دیا نا تمہیں کیسے پتا وہ چند لمحے بول نہیں سکی انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا اس نے کہا ان کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس لیے امامہ نے کہا ٹرسٹ می میں بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا یہ ڈاکٹر صاحب کا توفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا تھا کیونکہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی سالار نے اس سے کہا میرے برطن بیٹ شیٹس اور کپڑے ہیں چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو میں اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ وہ ناخوش تھی اوکے جو چیز تم نے اپنی پیسے لی ہے وہ لے آؤ باقی چھوڑ دو سب کچھ وہ کسی خیراتی دارے کو دے دیں گے سالار نے ایک اور حل نکالا وہ اس بار کچھ سوچنے لگی میں تمہیں صبح آفیس جاتے ہوئے سعیدہ امہ کی طرف چھوڑ دوں گا اور آفیس سے آج جلدی آ جاؤں گا تمہاری پیکنگ بھی کروا دوں گا وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز لے ہوئے اس کی طرف آیا سوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اس کے پاس پیٹ گیا اس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا یہ کیا ہے اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا میں اپنے بینک میں تمہارا ایکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں لیکن میرا ایکاؤنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے چلو ایک ایک ایکاؤنٹ میرے بینک میں بھی سہی اورے نہیں ہیں ہم اچھی سرویس دیتے ہیں اس نے مزاک کیا امامہ نے پیپرز پر سائن کرنا شروع کر دیا پھر وہ ایکاؤنٹ بند کر دوں امامہ نے سائن کرنے کے بعد کہا نہیں اسے وہیں رہنے دو سالار نے پیپرز اس سے لیتے ہوئے کہا تو میں ایکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں امامہ کا خیال تھا کہ وہ غیر ملکی بینک ہے یقیناً ایکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی تمہارا حق مہر بے کرنا ہے مجھے اسی رقم سے کھول دوں گا سالار نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا اس پر ایک فگر لکھو امامہ نے حیرانی سے اس رائٹنگ پیٹ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا کیسی فگر؟ وہ علچی کوئی بھی فگر اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس سالار نے کہا کیوں؟ وہ مزید علچی سالار نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا اس نے دوبارہ پین پکڑ تو لیا لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا کتنے ڈیجٹس کا فگر؟ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی مدد چاہی وہ یک دم سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے کہا اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی؟ سیون ڈیجٹس امامہ سوچ میں پڑ گئی آل رائٹ لکھو پھر سالار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہت تھی امامہ چند لمحے اس صاف کاغذ کو دیکھتی رہی پھر اس نے لکھنا شروع کیا اس نے رائٹنگ پیٹ سالار کی طرف پڑھا دیا کاغذ پر نظر ڈالتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے سکتے میں آیا پھر کاغذ کو پیٹ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا کیا ہوا؟ وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجی کچھ نہیں کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو تہہ کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی نظروں سے الچی تمہارا شوہر ہوں دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ امامہ کو احساس نہیں ہوا وہ بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ بھی اس لفافے میں ڈال چکا تھا تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی؟ رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں وہ بے اختیار ہسی وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا وہ پہلی بار اس طرح کھل کھلا کر ہسی تھی یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہستے دیکھ رہا تھا ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کی اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا اب کیا ہے؟ میں ایک بات سوچ رہا تھا وہ سنجیدہ تھا کیا؟ کہ تم صرف روتے ہوئے ہی نہیں ہستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی پھر چمک اور پھر خوشی سالار نے ہر تاثر کو پہچانا تھا یوں جیسے کسی نے اسے فلیش کاٹ دکھایا ہو پھر اس نے اسے نظریں چُراتے ہوئے دیکھا پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا پہلے اس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں پھر اس کے گال، ناک اور شاید اس کی گردن میں اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح اسے نو سال پہلے بھی دو تین بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا اس کے لیے عجیب سہی لیکن یہ منظر دلچسپ تھا اور اب وہ اسے محجوب ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا سالار کا دل چاہا وہ اسے کچھ اور چھیڑے وہ بظاہر بے حد سنجید کی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوس ہو رہی تھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ انہیں کہاں رکھیں کیونکہ آپ انہیں جہاں بھی رکھتے ہیں اس چیز کے سامنے وہ جگہ بے حد بے مایاسی لگتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گھر میں لانے کے بعد انہیں جہاں بھی رکھیں وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہو جاتی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا امامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی اس کے چہرے کو دیکھتا وہ کچھ بے اختیار ہو کر اس کی طرف چھکا اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں گال کو چھوا وہ کچھ حیاء سے سمٹی اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دائیں کندھا چوما اور پھر امامہ نے اسے ایک گہرہ سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا وہ وہیں بیٹھی رہی سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ ان پیپرز کو اب اپنی بیڈ سائٹ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا پلٹ کر دیکھتا تو شاید امامہ کی نظریں اسے حیران کر دیتی اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو جوما تھا اور اس لمز میں محبت نہیں تھی احترام تھا اور کیوں تھا یہ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اگلے دن تقریباً دس بجے سعیدہ امامہ کے گھر آئے امامہ کا مسکراتہ مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سالار کے سلام کا جواب دیا بلکہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا بھی چوما یہ سب بھی لے کر جانا ہے وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی وہاں کتابوں کی دو علماریاں تھی اور ان میں تقریباً تین چار سو کتابیں تھی یہ بکس سالار نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا نہیں یہ ایزل کینوز اور پینٹنگ کا سارا سامان بھی امامہ نے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھ ادھوری پینٹنگز کی طرف اشارہ کیا یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے بکس ہی تقریباً دو کارٹن میں آئیں گی سالار نے ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا نہیں یہ اتنی ہی بکس نہیں ہے اور بھی ہیں امامہ نے کہا اس نے اپنا تو بٹا اتار کر بیٹ پر رکھ دیا اور پھر گھٹنوں کے بل کارٹن پر بیٹھتے ہوئے بیٹ کے نیچے سے ایک کارٹن کھینچنا شروع کیا ٹھےرو میں نکالتا ہوں سالار نے اسے روکا اور خود جھک کر اس کارٹن کو کھینچنے لگا بیٹ کے نیچے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ سارے نکال لو ان سب میں بکس ہیں امامہ نے اسے ہدایت دی سالار نے جھک کر بیٹ کے نیچے دیکھا وہاں مختلف سائز کے کم از کم سات آٹھ ڈبے موجود تھے وہ ایک کے بعد ایک ڈبا نکالتا گیا بس اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ چھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی علماری کے اوپر ایک سٹول پر چڑھی کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی سالار نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے اس کا خیال تھا کہ یہ کتابوں کی آخری کھیپ ہے کیونکہ کمرے میں اسے ڈبا رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی یہ اس کی غلط فہمی تھی وہ اب علماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک کھانے سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی وہ کم از کم سو کتابیں تھی جو اس نے علماری سے نکالی تھی وہ کھڑا دیکھتا رہا علماری کے بعد بیڈ سائٹ ٹیبلز کی درازوں کی باری تھی ان میں بھی کتابیں تھی بیڈ سائٹ ٹیبلز کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں اور خانوں کی باری تھی کمرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا وہ بھی کتابیں سٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برامت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پر لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا لیکن وہ اب بھی بڑی شدومت کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو سہن میں کھلتی تھی اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے بھی کچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو پلاسٹک کے شاپرز میں بند تھی شاید جی احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی بس اتنی ہی کتابیں ہیں اس نے بلاخر سالار کو مطلع کیا سالار نے کمرے میں چاروں طرف بکھرے ڈبوں اور ڈبل بیڈ پر بڑی کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا کوئی اور سامان ہے ہاں میرے کچھ اور کینویس اور پینٹنگز بھی ہیں میں لے کر آتی ہوں وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی سالار نے ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی وہ ایک نوول تھا گھٹیا رومینس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا نوول اس نے ٹائٹل پر نظر ڈالی اور بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکرہ ہٹائی اگر وہ اس نوول کا نام امامہ کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جاتی اس نے نوول کھولا کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا نام لکھا تھا جس تاریخ کو وہ کتاب خریدی گئی وہ تاریخ جس جگہ سے خریدی گئی وہ جگہ جس تاریخ کو کتاب پڑھنا شروع کیا اور جس تاریخ کو کتاب ختم کی وہ حیران ہوا اس طرح کے نوول کو وہ فضول سمجھتا تھا وہ شاید یہ کبھی پسند نہ کرتا کہ اس رائٹر کے کسی نوول کو کوئی اس کے ہاتھ میں دیکھے مگر اس نے اس نوول پر اتنی سنجیدگی سے اپنا نام اور ٹیٹس لکھی ہوئی تھی جیسے وہ بہت عام کتاب ہو اس نے نوول کے چند اور صفحے پلٹے اور پھر کچھ بے یقینی کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا نوول کے اندر جگہ جگہ رنگین مارکرز کے ساتھ مختلف لائنز ہائی لائٹ کی گئی تھی بعض لائنز کے سامنے سٹار اور بعض کے سامنے ڈبل سٹار بنائے گئے تھے وہ بے اختیار ایک گہرہ سا سانس لے کر رہ گیا ان لائنز میں بےہدہ رومانس بہت پلٹانک سوپی باتیں زو مینی ڈائلوگز تھے ان پر سٹار بنے ہوئے تھے اور وہ نشان زدہ تھے سالار نے وہ نوول رکھتے ہوئے دوسرا نوول اٹھایا پھر تیسرا پھر چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ وہ سب کے سب رومانٹک تھے ایک ہی طرح کے رومانٹک نوولز اور وہ سب بھی اسی طرح ہائی لائٹڈ تھے وہ زندگی میں پہلی بار رومانٹک اور وہ بھی ملز اینڈ بونز اور بابرا کارٹ لینڈ کی ٹائپ کے رومانس کے اتنے سنجیدہ کاری سے مل رہا تھا اور کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ کتابیں نہیں پڑتی تھی بلکہ صرف یہی نوولز پڑتی تھی کمرے میں موجود صرف چند پینٹنگز ککری اور شائری کی کتابیں نظر آئی تھی باقی سب انگلیش نوولز تھے اور یہ لے کر جانی ہے ایک نوول دیکھتے ہوئے وہ امامہ کی آواز پر بے اختیار چونکا وہ کمرے میں دو تین چکروں کے دوران کچھ مکمل اور کچھ ادھوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بھی بنا چکی تھی سالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوول واپس کتابوں کے اس دھیر پر رکھ دیا جو بیٹ پر پڑا تھا کارپیٹ پر پڑی ان پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے سالار کو احساس ہوا کہ سعیدہ امامہ کے گھر میں جا بجا لگی ہوئی پینٹنگز بھی اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں اور یقیناً ان پینٹنگز کے کسی دیوار پر لٹکا نہ ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کا دستیاب نہ ہونا تھا بیٹا یہ سارا کارٹ کا بار کیوں اکٹھا کر لیا یہ لے کر جاؤگی ساتھ سعیدہ اممہ کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کر چونکی اممہ یہ ضروری چیزیں ہیں میری امامہ سالار کے سامنے اس سامان کو کارٹ کا بار قرار دیے جانے پر کچھ جزبز ہوئی کیا ضروری ہے ان میں یہ کتابیں تو ردی میں دے دیتی اتنا ڈھیر لگا لیا ہے اور تصویریں وہیں رہنے دیتی جہاں پڑی تھی چھوٹا سا گھر ہے تم لوگوں کا وہاں کہاں پورا آئے گا یہ سب کچھ سعیدہ اممہ کتابوں کے اس ٹھیر کو دیکھ کر وہ تا ہوش ہو رہی تھی یقیناً انہوں نے بھی امامہ کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکٹھا دیکھا تھا اور یہ ان کے لیے کوئی خوشکوار نظارہ نہیں تھا نہیں آ جائے گا پورا یہ سب کچھ تین بیٹ رومز ہیں ان میں سے ایک کو استعمال کریں گے یہ سامان رکھنے کے لیے لیکن دوسری چیزوں کو یہیں رکھنا پڑے گا کمبل، کوئلٹس، رگز اور کشنز وغیرہ کو وہ ایک سیکنڈ میں تیار ہو گئی تھی لیکن بیٹا یہ سارا سامان تو کام کا ہے گھر سجانا اس سے یہ کتابوں کے ڈھیر اور تصویروں کا کیا کروگی تم سعیدہ اممہ بھی محترس تھی کوئی بات نہیں ان کی کتابیں ضروری ہیں ابھی کچھ اور کارٹن یا شاپرز ہیں جنہیں پیک کرنا ہے سالار نے اپنے سویٹر کی آستینوں کو موڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کہا تین بجے کے قریب وہ سارا سامان سالار کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا فرکان نے اس دن بھی انہیں افتاری کے لیے اپنی طرف مدھو کیا ہوا تھا لیکن سالار نے معذرت کر لی فلحال اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا ایک سٹور میں سالار نے کچھ عرصہ پہلے الومینیم اور گلاس کے ریکس والی کچھ علماریاں دیکھی تھی یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں لگایا ہوا چکر بیکار نہیں گیا چھے فٹ اونچی اور تین فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی تین علماریوں نے گیسٹ روم کی ایک پوری دیوار کو کور کر کے یک دم اسے سٹڈی روم کی شکل دے دی تھی لیکن امامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی ان تین علماریوں میں اس کی تقریباً ساری کتابیں سما گئی تھی ان کتابوں کو اتنے سالوں میں پہلی بار کوئی دھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی اس کے ایزل اور ریکس لانڈری کی دیوار پر بنی ریکس پر سمیٹے گئے تھے وہ جہیز کے سامان میں برتنوں اور بیٹ شیٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی تھی تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اس سامان میں سے صرف انہی دو چیزوں کا استعمال لکھا تھا سالار کا کچھن ایریا اب پہلی بار ایک آباد جگہ کا نظارہ پیش کر رہا تھا برتنوں کے لیے بنے ریکس کے شیشوں سے نظر آتی نئی کروکری اور کاؤنٹر کی سلیب پر کچھن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے کچھن کی شکل کو بلکل بدل کر رکھ دیا تھا وہ لوگ رات کے دس بجے فارغ ہوئے تو اپارٹمنٹ میں آنے والا نیا سامان سمیٹا جا جگا تھا ان کے لیے فرکان کے گھر سے کھانا آیا تھا لیکن اس رات امامہ نے بڑے احتمام کے ساتھ نئی کروکری میں سرف کیا تھا اچھا لگ رہا ہے نا ایسے امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا سالار نے اپنے سامنے موجود برینڈ نیو ڈینر پلیٹ اور اس کے اطراف میں لگی چمکتی ہوئی کٹلری کو دیکھا اور پھر کانٹا اٹھا کر اسے بہور دیکھتے ہوئے بہت سنجید کی سے کہا ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورینڈ کی اوپننگ والے دن سب سے پہلے اور اکلوتے کسٹمر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے امامہ کہ یہ کروکری اور کٹلری اتنی نئی ہے کہ اس میں کھانا کھانے کو دل نہیں چا رہا میں پرانے برتنوں میں نہیں کہا سکتا امامہ کا موڈ بری طرح آف ہوا کم از کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو وہ اس موقع پر اس سے سننا چاہتی تھی لیکن یہ بہت خوبصورت ہیں سالار نے فوراں اپنی غلطی کی تصحیح کی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فیلحال وہ مزاک کو سرانے کے موڈ میں نہیں تھی امامہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سالار نے کہا کھانے کے بعد کہیں کافی پینے چلیں گے اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی کچن کا سامان لینا ہے اس نے فوراں کہا وہ چاول کا چمچ موہ میں ڈالتے ڈالتے رک گیا ابھی بھی کوئی سامان لینا باقی ہے وہ حیران ہوا گروسری چاہیے کیسی گروسری کچن میں سب کچھ تو ہے آٹا چاول دالیں مسالے کیا ہے کچھ بھی نہیں امامہ نے جوابن پوچھا ان کو میں نے کیا کرنا ہے میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا سالار نے کندھے اچھکا کر لاپروہی سے کہا لیکن میں تو پکاؤں گی نا ہمیشہ تو دوسروں کے گھروں سے نہیں کھا سکتے ہم امامہ نے سنجید کی سے کہا جارز اور کنٹینرز بھی چاہیے امامہ کو یاد آیا فیلحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا موڈ نہیں ہے مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے سالار کر رہا اچھا آپ ٹھیک ہے کل خرید لیں گے امامہ نے کہا اس رات وہ کافی کے لیے قریبی مارکٹ تک ہی گئے تھے گاڑی فورٹریس کے گرد کھماتے ہوئے انہوں نے وہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کافی پی شکر ہے کتابوں کو تو جگہ مل گئی سالار کافی پیتے ہوئے چونکا وہ کھڑکی سے باہر دور شاپز کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائی تھی وہ کتابیں نہیں ہیں سالار نے سنجید کی سے کہا کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے چونک کر سالار کو دیکھا پچانوے فیصد نوولز ہیں وہ بھی چیپ رومینس پانچ دس میں سمجھ سکتا ہوں چلو اتنے سالوں میں سو دو سو بھی ہو سکتے ہیں لیکن ڈیڑ دو ہزار اس طرح کے نوولز تمہارا کتنا سٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے لیے اور تم نے باقاعدہ مارک کر کے پڑھا ہے ان نوولز کو میرا خیال ہے پاکستان میں چیپ رومینس کی سب سے بڑی کلیکشن اس وقت میرے گھر پر ہے وہ خاموش رہی کافی پیتے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی سالار کچھ دیر اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا پھر اس کی لمبی خاموشی پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ برا نامان گئی ہو اپنا بایاں بازو اس کے کندھوں پر بھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی ٹھیک ہے چیپ رومینس ہے لیکن اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی وہاں لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں کوئی کسی سے بچھڑتا نہیں ہے میرے لیے ونڈر لینڈ ہے یہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچی ہوئی تھی وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا اور اسے سنتا رہا جب اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لگتا ہے جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو وہاں وہ کچھ ہو رہا ہو جو آپ چاہتے ہیں وہ مل رہا ہو جو آپ سوچتے ہو جھوٹ ہے یہ سب کچھ لیکن کوئی بات نہیں اس سے میری زندگی کی کڑواہت تھوڑی کم ہوتی تھی جب میں جوب نہیں کرتی تھی تب زیادہ پڑتی تھی نوولز کبھی کبھار سارا دن اور ساری رات جب میں یہ نوولز پڑتی تھی تو مجھے کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا امی ابو بہن بھائی بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں کوئی نہیں ورنہ بہت مشکل تھا سارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا میں خوفناک خواب دیکھتی تھی اور پھر میں نے ان نوولز کے ذریعے خوابوں کی ایک دنیا بسالی میں نوول کھولتی تھی اور یہ اکتم زندگی بدل جاتی تھی میری فیملی ہوتی تھی اس میں میں ہوتی تھی جلال ہوتا تھا سالار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا اس کے لبوں پر اس وقت اس شخص کا نام سن کر کتنی عذیت ہوئی تھی اسے نہیں عذیت بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وقت ہوتی ہوگی ہاں اگر یہ نوولز اس کی کامل دنیا اور اس کا ونڈر لینڈ تھے تو اس میں جلال انسر ہی ہوتا ہوگا سالار سکندر نہیں ہو سکتا تھا وہ اس کے ساتھ مذہبن اور کانونن ایک رشتے میں بندی تھی دل کے رشتے میں کہاں بندی تھی دل کے رشتے میں تو شاید ابھی تک اور وہ تو ماضی تھا جہاں جلال انسر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رنجیت کی سے سوچ رہا تھا اور امامہ کو بولتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے جلال کا نام لیا اور کس پیرائے میں لیا تھا احساس ہوتا تو وہ ضرور اٹکتی یا کم از کم ایک بار سالار کا چہرہ ضرور دیکھ لیتی وہ ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی ابھی بھی کہیں اور تھی ابھی بھی کسی کا صبر آزمان رہی تھی اچھا لگتا تھا مجھے اس دنیا میں رہنا وہاں امید تھی روشنی تھی انتظار تھا لیکن لاحاصل نہیں تکلیف تھی مگر عبدی نہیں آنسو تھے مگر کوئی پونچ دیتا تھا اور واحد کتابیں تھی جن میں امامہ حاشم ہوتی تھی آمنہ نہیں ہر بار ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں کون ہوں دوبارہ کتاب کھلنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی تھی کہ میں کون ہوں وہ مجھے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی اس نام سے جس سے اتنے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلاتا تھا تاریکی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے لیکن اپنا وجود محسوس کرنے کے تو قابل ہو جائے اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی وہ خود خاموش ہو گئی دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اسے اب پینہ نہیں چاہتے تھے وہ اب ڈیش بوٹ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خوش کر رہی تھی سالار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا ایک ڈمپسٹر میں دونوں کپ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا اور کافی چاہیے تمہیں؟ نہیں واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں تیہ ہوا تھا مجھے آفیس کا کچھ کام ہے تم سو جاؤ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کی بجائے کمرے سے نکل گیا میں انتظار کروں گی امامہ نے اس سے کہا نہیں مجھے ذرا دیر ہو جائے گی اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناؤول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی اسے واقعی آفیس کے کچھ کام نمٹانے تھے مگر سٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنے ٹیبل پر بیٹھا رہا پھر یک دم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی علماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئیں اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا پڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھی لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بہیرہ ارب میں جا کر ڈبو دینا چاہتا تھا یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا وہ اب کتابیں نہیں ردی تھی امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی وہ ڈیڑھ دو ہزار رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان نوولز میں تھے وہ صرف دو کرداروں کا رومانس تھا امامہ اور جلال کا آلہ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا امامہ کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کر پا تھا وہ بھی اس کا شوہر تھا وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا وہ اس کی بیوی تھی روتی دھوتی ناراض ہوتی لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی وہ عورت تھی زد کر سکتی تھی بات نہیں منوا سکتی تھی وہ مرد تھا اسے اپنی مرضی کے لیے زد جیسے کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی یہ اس کا گھر تھا یہ اس کی دنیا تھی وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے وہ مراد کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا اور دل کہہ رہا تھا چھوڑو جانے دو یار یہ زہر کا گونٹ ہے لیکن پی جاؤ اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو امامہ کی ملکیت تھی جو کبھی اس کے دکھوں کی مرہم بنی تھی ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا اور یہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا سبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا سالار امامہ کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی تم سوئی نہیں ابھی تک تم میری وجہ سے اپسٹ ہو تو اس نے محسوس کر لیا سالار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور استراب تھا وہ نائٹی میں ملبوس اونی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی سالار جواب دینے کے بجائے راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا اس کی خاموشی نے جیسے اس کے استراب میں اور اضافہ کیا تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے یا میری فیملی نے کچھ کیا ہے وہ کیا سوچ رہی تھی سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا کاش یہ وجہ ہوتی وہ نہ ہوتی جو تھی کیا کہے گی میری فیملی یا کیا کرے گی تمہاری فیملی اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا وہ اسی طرح علچی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی ہیں وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اسے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا یہاں آؤ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا وہ جھچکی تھٹکی پھر اس کی آغوش میں آگئی سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے اس کی شال کو اس کے گرد اور اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا اور اس کا سر چومہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے اور اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو وہ اسے گود میں لیے اب دوبارہ راکنگ چیئر چھول رہا تھا پھر تم اپسٹ کیوں ہو میں میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں وہ بڑھ بڑھ آیا امامہ نے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی اتنے دنوں میں وہ پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا سالار تم میں پریشان نہیں ہوں اور اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو اب دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا وہ چند رمے کچھ بول نہیں سکی اس کا لہجہ بہت سخت تھا اور سالار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ کچھن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اس نے اس پار بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا امامہ نے ایک بار پھر اسے ان چیزوں کے نام بتائے کل رات کو چلیں گے گروسری کے لیے امامہ نے اس پار کچھ نہیں کہا اس کے سینے پر سر رکھیں وہ دیوار پر اس سوفٹ بورٹ پر لکھیں بہت سے نوٹس ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکسز والے چارٹس دیکھتی رہی پھر اس نے سالار سے پوچھا تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا پھر اس نے اس کی نظروں کا تاقب کرتے ہوئے بورٹ پر نظر ڈالی میں بیکار کام کرتا ہوں وہ بڑھ بڑھ آیا مجھے بینکرز کبھی اچھے نہیں لگے امامہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تفسرہ کیا ہے جانتا ہوں تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں سالار کے لہجے میں خن کی آئی تھی ہاں مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں امامہ نے سادہ لہجے میں بورٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تائید کی یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا لیکن سالار کو آیا تھا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا میں پبلک ریلیشننگ میں ہوں اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا یہ پھر بھی بہتر ہے اچھا ہے تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو تم نے کیا پڑھا تھا سالار؟ ماس کمیونکیشنز وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا یعنی ڈاکٹر سالار سلگا لیکن امامہ کھل کھلا کر ہسی ماس کمیونکیشنز بڑھ کر تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے سالار نے جواب نہیں دیا اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبصریں نہ کر رہی ہوتی میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں سالار نے سرد لہجے میں کہا وہ بے اختیار سالار سے الگ ہوئی کیوں؟ اس نے حیرت سے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اس کا چہرہ بے تاثر تھا کم از کم امامہ اسے پہڑ نہیں سکی ایسے ہی سالار نے کندھے اچھکاتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کہا ایسے ہی کیسے؟ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی وہ جزپس ہوئی تمہیں کیوں نہ پسند ہیں بینکرز؟ سالار نے ترکی با ترکی جواب کہا بد دیانت ہوتے ہیں امامہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا بینکر؟ سالار نے بے یقینی سے کہا ہاں اس بار وہ سنجیدہ تھی وہ سالار کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی سالار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی وہ اب قریب جا کر بورٹ کو دیکھ رہی تھی اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی بینکرز لوگوں کا پیسہ اساسا محفوظ رکھتے ہیں اس نے اپنے اقب میں سالار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے سنا اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے اس نے مڑے بغیر جواب دیا اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سالار نے اسی انداز میں کہا اس بار امامہ پلٹھی لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے وہ مسکرہ رہی تھی مگر سالار نہیں اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا پھر اس بات میں سر ہلایا ایک بددیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے لیکن ایک بددیانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے تو پھر زیادہ خطرناک کون ہوا اس بار امامہ بول نہیں سکی اس نے چند منٹ تک جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اسے جواب نہیں ملا پھر اس نے یکتم سالار سے کہا اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو پھر بھی تمہیں ڈاکٹر سے نفرت ہوتی وہ اب اسے جذباتی دباؤں میں لے رہی تھی یہ غلط تھا لیکن اب وہ اور کیا کرتی میں ممکنات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالتا زمینی حقائق پر نکالتا ہوں جب اگر ایکزسٹ نہیں کرتا تو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا اس نے کندھے اچھکا کر صاف جواب دیا امامہ کا رنگ کچھ بھی کا پڑ گیا جواب غیر متوقع تھا کم از کم سالار کی زبان سے زمینی حقائق یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر نہیں ہو میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹر سے نفرت کرتا ہوں اس کے لہجے کی تھنڈک پہلی بار امامہ تک پہنچی تھی لہجے کی تھنڈک یا پھر آنکھوں کی سرد مہری وہ بول نہیں سکی اور نہ ہی ہل سکی ایک ہفتے میں اس نے اس طرح تو کبھی اس سے بات نہیں کی تھی رات بہت ہو گئی ہے سونا چاہیے ہمیں وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اسے دیکھے بغیر کرسی سے اٹھ کر چلا گیا وہ دیوار کے ساتھ لگی چھولتی ہوئی کرسی کو دیکھتی رہی وہ اس کے بدلتے موڑ کی وجہ سمجھ نہیں سکی تھی وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے تھے جس پر وہ اس طرح کی الفاظ کا استعمال کرتا وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو شروع سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی شاید اسے بینکرز کے بارے میں میرے کومنٹس اچھے نہیں لگے وہ جیسے تجزیہ کر رہی تھی جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آن تھی لیکن وہ سو چکا تھا وہ اپنے بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی سارا دن کام کرتی رہی تھی لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجود اس وقت اس کی نیند یک دم غائب ہو گئی تھی سالار کے بارے میں سارے اندیشے جو اس کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ہفتے نے سلا دیئے تھے یک دم پھر سے جاگ اٹھے تھے وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے سو رہا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا کم از کم نیند کی حالت میں پھرسکون لگ رہا تھا آخر مرد اتنی جلدی کیوں بدل جاتے ہیں وہ اتنے لاقابل اعتبار کیوں ہوتے ہیں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اس کی رنجیدگی میں اضافہ ضرور ہوا تھا زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جتنی وہ کچھ گھنٹے پہلے تک سمجھ رہی تھی آج لائٹ آن کر کے سوگی کیا سالار کروٹ لیتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا وہ یقیناً گہری نید میں نہیں تھا امامہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر دی لیکن وہ سونے کے لیے نہیں لیٹی تھی اندھیرے میں سالار نے دوبارہ اس کی طرف کروٹ لی تم سو کیوں نہیں رہی ابھی سو جاؤں گی سالار نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیڈ سائٹ ٹیبل لیمپ آن کر دیا امامہ نے کچھ کہے بغیر کمبل خود کھینچا اور سیدھے لیٹتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی سالار چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے لیمپ دوبارہ آف کر دیا امامہ نے دوبارہ آنکھیں کھول لی تمہیں سیری کے وقت بھی اٹنا ہے امامہ اسے حیرت ہوئی اس نے اندھیرے میں اسے آنکھیں کھولتے ہوئے کیسی دیکھ لیا تھا گردن موڑ کر اس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اسے کچھ نظر نہ آیا تمہیں پتا ہے سالار دنیا کا سب سے بہودہ کام کونسا ہے اس نے سالار کی طرف کروٹ لے کر کہا کیا؟ شادی اس نے بے ساختہ کہا چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا آئی ایگری امامہ کو بے اختیار دکھ ہوا کم از کم سالار کو اس بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے سالار کا بازو اپنے گرد ہمائل ہوتے ہوئے محسوس کیا وہ اب اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہہ رہا تھا گوڈ نائٹ یہ اسے سلانے کی ایک اور کوشش تھی وہ چند لمحے خاموش رہی پھر اس نے کچھ بے چین ہوگر کہا سالار سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور آنکھیں کھول دی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جھوٹ ضروری تھا لیکن سچ بے حد مزر تھا تم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے اس نے بلاخر شکایت کی آفیس کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں کچھ اپسٹ تھا شاید اس لیے روڈ ہو گیا اس نے معذرت کی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا کیسا پرابلم؟ ہوتے رہتے ہیں امامہ you just don't worry اگر آئندہ کبھی بھی میرا ایسا مود ہو تو تم پریشان مت ہونا نہ ہی مجھ سے زیادہ سوال کرنا میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا امامہ کی سمجھ میں اس کی توجہ نہیں آئی تھی لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے میں نے بینکرز کو برا کہا تھا نا اس لیے تمہیں تو ساتھ خون ماف کر سکتا ہوں میں یہ تو کوئی بات ہی نہیں اس نے ایک بار پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتے ہو ڈاکٹرز میں بھی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں لیکن مجھے بس اچھے لگتے ہیں وہ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹرز سے میں بھی ان کی ساری خامیاں اگنور کر سکتی ہوں سالار کی آنکھوں میں نیند یک دم غائب ہو گئی وہ کسی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی اس نے اسے کسی اور پیرائے میں لیا تمہیں واقعی ڈاکٹرز سے نفرت ہے وہ اب یقینی کے ساتھ پوچھ رہی تھی جو چیز تمہیں پسند ہو میں اسے نفرت کر سکتا ہوں مزاگ کر رہا تھا میں امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن مسکرہ ہٹائی اس نے بھی سالار کے گرد اپنا بازو ہمائل کرتے ہوئے کہا اب مجھے نیند آ رہی ہے تم بھی سو جاؤ اس نے آنکھیں بند کر لی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا محبوب کی دو خصوصیات یونیورسل ہوتی ہیں وہ بے نیاز ہوتا ہے اور اپنی بے نیازی سے بے خبر بھی اور یہ دونوں خصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھی جلال انصر سے اسے ایک بار پھر شدید قسم کا حسد محسوس ہوا لیکن رشک اسے اپنے آپ پر آیا کہ وہ اس کے پاس تھی اور اس کی تھی سالار لاؤنج اب اچھا لگ رہا ہے نا سالار نے لاؤنج کی کھڑکیوں پر لگے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی وہ ابھی چند لمحے پہلے گھر آیا تھا امامہ نے بہت خوشی کے عالم میں آتے ہی اسے اطلاع دی وہ نہ بھی دیتی تب بھی لاؤنج میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس فاضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا بہت اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا امامہ نے فخریہ انداز میں پردوں کو دیکھا وہ آج بھی افتاری راستے میں ہی کر آیا تھا امامہ نے افتاری فرکان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ٹینر کر رہے تھے تو جناب آج کا دن کیسا گزرا کھانا شروع کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا وہ اسے پورے دن کی ایکٹیوٹیز بتانے لگی آج ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی سالار نے اسے دن میں دو بار ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لیے کال کی تھی مگر بات صرف حال احوال تک ہی رہی تھی میں نے تمہارے ڈسک پر دیکھے ہیں افتار ڈینرز کے کارڈز تم میری وجہ سے نہیں جا رہے نہیں میں افتار پارٹیز یا ڈینرز میں نہیں جاتا سالار نے سرسری انداز میں کہا کیوں وہ حیران ہوئی کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز ماہ رمضان کی سپیرٹ کا مزاک اڑاتی ہیں میں ماہ رمضان میں کسی کے گھر افتار پر نہیں جاتا لیکن تم فرکان کے گھر تو جاتے ہو امامہ نے بے ساختہ کہا وہ مسکرہ دیا وہ اس وقت بھی فرکان کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھا رہے تھے میں فرکان کے گھر ماہ رمضان سے پہلے بھی کھانا کھاتا رہا ہوں اور اگر وہ مجھے افتار یا ڈینرز کے لیے بلاتا ہے تو کھانے میں کوئی احتمام نہیں کرتا ہم وہی کھاتے ہیں جو اس کے گھر میں عام دنوں میں پکتا ہے لیکن عام دنوں میں اس کے گھر میں یہ نہیں پکتا سالار نے ٹیبل پر پڑی تین چار چیزوں کی طرف اشارہ کیا پھر وہ مزید حیران ہوئی یہ سارا احتمام فرکان اور بھابی تمہارے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے سہری اور افتاری میں بھی احتمام ہو رہا ہے ورنہ تو ہم سادہ کھانا کھاتے ہیں ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کچن کے لیے گروسری پر عام مہینوں کی نسبت آدھا خرچہ کرتے ہیں اور آدھے پیسوں سے ہم کسی اور فیملی کو پورے مہینے کا راشن منگوا دیتے ہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا سالار نے اسے متوجہ کیا وہ خود کھانا ختم کر کے اب میٹھا کھا رہا تھا یہ ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی روایت تھی ماہ رمضان میں ان کے گھر آنے والا راشن آدھا ہو جاتا تھا گھر کے دو ملازموں کے ماہ رمضان کا راشن اس باقی راشن کی قیمت سے آتا تھا امامہ سالار نے پھر اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا وہ کھانا کھانے لگی سالار میٹھا بھی ختم کر چکا تھا اور اب منتظر تھا کہ وہ کھانا ختم کر لے وہ خود ساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسیجز کرنے میں مصروف تھا وہ کس حد تک بدل گیا تھا اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کس حد تک ڈاکٹر صاحب کی مرہونے منت تھی اور کس حد تک اس کی اپنی سوچ کی اندازہ لگانا مشکل تھا وہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرتا تھا کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد ہی کھانے کی ٹیبل سے اٹھتا وہ یہ باتیں نوٹس نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ یہ نوٹس کیے بغیر بھی رہ نہیں سکتی تھی وہ عجیب تھا عجیب اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ امامہ کے ذہن میں نہیں آیا ٹینر کے بعد وہ رات کو کچن کا سودہ سلف خریدنے کے لیے گئے تھے امامہ نے اگر سالار کی یہ گفتگو نہ سنی ہوتی تو یقیناً وہ کچن کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی بیٹھی تھی لیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا خریدی جانے والی زیادہ ترشیہ کنٹینرز اور جارز ہی تھے کھانا پکانے کا سامان اس نے بہت کم خریدا تھا یہ کیا ہے؟ وہ اگلی رات کچن میں خریدا ہوا سودہ سلف جارز اور کنٹینرز میں ڈالنے میں مصروف تھی جب سالار اپنے سٹڈی روم سے ایک لفافہ لے کر کچن ایریا میں آیا اس میں تمہاری چیک بک ہے سالار نے اسے بتایا اور لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا امامہ نے لفافہ کھول کر اندر موجود چیک بک نکالی اس کے ساتھ ایک پیس سلپ بھی نکل آئی وہ تیس لاکھ کی تھی امامہ کو لگا کہ اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اس نے سلپ کو دوبارہ دیکھا وہ واقعی تیس لاکھ ہی کی تھی اس نے اس کے ایک آنٹ میں تیس لاکھ کیوں جمع کروائے یقیناً اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی وہ لفافہ پکڑے سٹڈی روم میں آ گئی سالار اپنے کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا سالار تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے امامہ نے اندر آتے ہوئے کہا کیسا بلنڈر؟ وہ چونکا امامہ نے اس کے قریب آ کر پیس سلپ اس کے سامنے کی اسے دیکھو ذرا یہ کیا ہے؟ پیس سلپ ہے سالار نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ ڈیسٹ آپ پر نظر دوڑانا شروع کر دی کتنی رقم جمع کروائی ہے تم نے میرے ایک آنٹ میں؟ تیس لاکھ وہ حیران ہوئی ابھی کچھ رہتی ہے سات لاکھ اور کچھ چند ماہ میں وہ بھی دے دوں گا وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہہ رہا تھا لیکن کیوں دوگے مجھے؟ کس لیے؟ وہ حیران تھی تمہارا حق مہر ہے سالار نے اسی انداز میں کہا میرا حق مہر دو لاکھ روپے ہے امامہ کو لگا کہ شاید وہ بھول گیا ہے وہ آمنہ کا تھا میں تمہیں زیادہ حق مہر دینا چاہتا تھا سالار نے کندھے اچھکا کر کہا لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ہے سالار وہ یک دم سنجیدہ ہوئی تمہیں کس نے کہا ہے؟ مجھے اتنی رقم دو تم نے خود مجھے لکھ کر دی تھی یہ رقم سالار نے اس پار مسکراتے ہوئے مانیٹر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا